اترولیہ تھانہ چھتر کے مہادیوپور نیواسی گلاب چند گپتہ نے اترولیہ تھانے میں تحریر دے کر آروپ لگایا کہ بدھوار کی صبح قریب نو بجے اپنی زمین میں بانڈری وال چلا رہا تھا کہ پڑوس کے ہی مدن یادو سہیت انیلوگ گول بند ہو کر اسلحے سے لیس ہو کر اس کے اوپر حملہ کر دیئے گلاب چند نے آروپ لگایا کہ مدن یادو نے اوائد اسلحہ نکال کر جان سے مارنے کے نیت سے فائر کر دیا جس میں بال بال بچے شور سن کر اسٹھانیہ لوگ بھی وہاں موقع پر پہنچ گئے تتھا کسی طرح سے بیچ بچاؤ کیا اس اندر میں پربارین رکشک پنکچ پانڈے نے بتایا کہ گلاب چند گپتہ کی طرف سے تحریر پرابت ہوئی ہے جس میں فائرنگ کی بات کہی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں مقدمہ درج کر معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے ہریوں ساو نامور مہا دیوپور گھر ہے اور ہم لوگ اپنے گھر پہ ہی تھے اور ہم لوگ اپنا گھر پہ پوچھتینی جمین ہے اس پہ کچھ کام کروا رہے تھے تو اسی بیچ ہمارے پڑوسی مدن یادوں آئیں اور ہم مستری کو لیبر لوگ کو لوگ کو گالی گلوچ کرنے لگے اور ہم لوگ کو بولے کہ تم لوگ کیا کروا رہے ہو جو بردستی کروا رہے ہو اسی بیچ میں گالی گلوچ ہم لوگ کو کرنے لگے اور ہم لوگ اپنے جمین کوشتینی جمین پہ کام کروا رہے تھے نہ کہ کوئی اوید جمین پہ نہ کوئی اس میں جھگڑا ہے نہ لفڑا ہم ان سے ہمارا بیباد بہت دنوں سے چل رہا ہے مگر لوگ ہمیں سا ہم لوگ کو دھمکی دیتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ تم لوگ کو مار ڈالیں گے کوئی پریوار کو نہیں رہنے دیں گے ہاں پر چھوڑ ہمارا جمین سارا آج جو ہے ہمارا کام ہو رہا تھا صبح میں ہم لوگ گھر پر تھے سب لوگ اور وہ لوگ آئے اور ہمارے مستے اور لیبر لوگ کو گالی گلوچ کرنے لگے اور اسی بیچ ہو آئے اپنا گالی گلوچ کرنے لگے ہم لوگ بات کرنے کے لیے آگے بڑھیں تب تک ہوتیار اب ہے دھتیار سے وہ جو اپنا ہے ہم لوگ کو دوڑا لیاں مارنے کے لئے کہ تم لوگ بھاگ جاؤنے تب ہی ہم گولی مار دیں گے سب کو ہم ایک ایک کر کے سب کو گولی مار دیں گے تو لوگ دوڑا لیاں مارنے کے لئے اور ہم لوگ کسی طرح جان بچا کر بھاگے گھر پہ گھر میں گئے اس کے بعد سو نمبر ڈائل کیے سو نمبر کو بلائیں بلانے کے بعد سو نمبر آئے تو کسی طرح بیچ بچا ہوا پھر اس کے بعد ہم لوگ تھانے پہ جان کریں دیں پھر تھانے پہ گئیں پھر اس بیچ وہ لوگ سو صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہے ہم ہم جا کے دیکھ کے موقع پوچھت کروائی کریں گے اور جو ہے وہ گولی جو ہے مارنے کے بعد بار بار ہم کو دھمکی ملے آگے بھی ہمیں جان سے مارنے جان مال کا خطرہ ہے ہماری پریبار کو خطرہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ان کے لوگ پریبار سب لوگ تھے ان کا چاچا ہے لال جی آدو ان کا بیٹا ہے مدن اکھلیس آدو مدن کا بیٹا ہے نردل نردل ہے اور راجہ رام ان کے بھائی چاچا ہے اور ان کا بیٹا تھا بینے یہ لوگ ساب پریبار کئی آٹھ دس لوگ تھے اور بھی تو کچھ لوگ اس میں جو سب برگدم ہم لوگ کے پیچھے پڑے ہوئے دوڑا کے بھاگ جاؤں گالی گلو باہر سے ہم لوگ گھر میں بھی تھی اس کے بارے ڈینوز کی سبھی خبروں کو دیکھنے کے لیے لال رنگ کی بٹن کو ڈوازر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہے